ہلو فرنس ویلکم تو ہر چینل آئیڈیا انڈیو انڈریت انڈریزن جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے انڈیا میں تر تر کا ٹیلنٹ ہے تو اسی ٹیلنٹ سے ریلیٹڈ میں آج آپ کو بتانے چاہ رہی ہوں جو ہمارے ہیٹ بناتے ہیں تو وہ ہیٹ کیسے بنائیں گے برد اس سے پہلے میں چاہتی ہوں کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ہٹ بیل آئیکن تو گیٹ آل نوٹیفکیشن رگارڈنگ تو ہر چینل تو اس ویڈیو میں میں آپ کو دکھائیں جا رہی ہوں ہیٹ سٹائل تو ہیٹ بنانے کے لئے ہم لوگ جنس کے کپڑے سے ہیٹ بنائیں گے تو اس کے لئے ہمیں اس طریقے کا ایک بردن چاہیے ہوگا اس میں آپ پورا چوک سے سرکل لگا لیں گے اس طریقے سے اپنے سرکل لگا لیں گے اس کے بعد اس سرکل کو پورا ہمیں کیچی سے کٹ کرنا ہے سیزر کی مدد سے ہمیں اسے کٹ کرنا ہوگا تاکہ وہ گول شیپ پروپر اس طریقے سے باہر آ جائے اور یہ جو ہے یہ ہماری ٹو لیئرز میں ہوتا ہے مطلب اس کے نیچے ایک اور کپڑا ہے تو ہم دو چیزوں کو ایک ہی جیسا کٹنا ہے ہمیں تو اسی لئے ہم ایک کے اوپر ایک کپڑا رکھ کر اور اسے کٹیں گے تو دو طریقے سے نکل جاتا ہے اس کے بعد یہ جو ہم نے سرکل کٹا ہے اس میں بیچ میں ہم اسے سائز سے چھوٹا بردن رکھیں گے اور اس بردن کے آس پاس بیسے ہی سرکل بنائیں گے جس لائک دس اور پھر اس سرکل کو ہم کٹ کر دیں گے بیچ میں سے اس طریقے سے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس طریقے سے ہم پورا سرکل کٹ کریں گے دیکھئے جیسے میں نے بتایا تھا نا ہم نے دو کپڑے لیا ہے تو اوپر اور نیچے یہ دو لیئرز میں رہتے ہیں تو ہم کو آسانی سے ہم لوگ ایک ہی ساتھ میں ایک ہی شیپ کٹنا ہے تو دونوں ایک دوسرے گروپ پر رکھیں ہم آسانی سے کٹ سکتے ہیں ایک ہی طریقے کا شیپ اور یہ جو ہم نے پہلے راؤنڈ شیپ کٹا تھا اس طریقے سے راؤنڈ شیپ بھی کٹ کے اسی طریقے سے ہم نے دبل لیئرز رکھے کر رہا ہے اس کے علاوہ ہمیں یہ ایسی پٹی کٹ نہیں ہوگی یہ پٹی بھی ہمیں دبل پٹی چاہیے ہوگی تو اس کے لیے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس طریقے سے ہم لوگ پٹی کٹیں گے اس کے بعد ہمیں فوم چاہیے ہوگا فوم کے انواس آپ مطلب سوفٹ فوم بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے لیے تو اس کا بھی ہمیں اسی طریقے کا سرکر بنانا ہوگا اور اس طریقے سے جو ہم نے پہلے کٹ کرا تھا دو کپڑے ان کے بیچ میں فوم کو رکھ کر پورے راؤنڈ میں ہم سلائی لگائیں گے سٹیچنگ کریں گے پورے راؤنڈ میں سٹیچنگ کرنے کے بعد ہمیں اسے چاروں طرف سے اس طریقے سے لائنز میں مطلب کروس کر کے ہم سلائی لگائیں گے سٹیچنگ کریں گے سٹیچ کرنے کے بعد جو پٹی ہے جو ہم نے پٹی ابھی لی تھی اس کو بھی الٹا سیدھا رکھ کر اور اس طریقے سے اس میں بھی چاروں سائٹ سے ہم لوگ سلائی لگائیں گے سٹیچ کریں گے اسے بھی اور سٹیچ کرنے کے بعد جو ہم لوگوں نے پہلا راؤنڈ کاٹ کے اس پہ سلائی لگائی تھی گروس سلائی ہو وہ تو اس میں اس طریقے سے ہم سٹیچنگ لگاتے ہوئے راؤنڈ میں سٹیچنگ لگاتے ہوئے اسے کور کریں گے پورا اس طریقے سے اور اس کو ہم سیدھا کر دیں گے سیدھا کرنے کے بعد یہ کچھ اس طریقے سے دکھے گا ہمیں تو یہ ایک طریقے سے کیاپ بن چکی ہے اب جو ہم نے فوم والا جو حصہ تھا جو بیچ میں سے ہم نے کٹا ہوا تھا تو اس طریقے سے ہم لوگ فوم والا حصہ بیچ میں رکھیں دونوں لیئرز اور اس کو راؤنڈ سٹیچ کریں گے راؤنڈ سلائی لگائیں گے اس طریقے سے ہم نے راؤنڈ میں سلائی لگا لی اور بیچ کا جو فوم ہے اسے ہم پھر کٹ کر دیں گے اور پھر اس طریقے سے آپ چاہیں پہلے بھی سلائی لگا سکتے ہیں تاکہ آپ کو پروبلم نہ آئے اس کو سلنے میں اندر والے راؤنڈ میں بھی سلائی لگا سکتے ہیں ہم نے لگائی نہیں لگا سکتے ہیں اور پھر جو ہم نے کیپ بنائی تھی اس کو اس طریقے سے یہاں پہ سلیں گے پورا راؤنڈ میں کور کریں گے سل کر تو اس طریقے سے ہمارا ہیٹ ہو جائے گا اب اس کو ڈیکوریٹ کرنے کے لئے ہم لوگوں نے اس میں لیس لگائیں گے اس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں اس طریقے سے آپ لیس لگا سکتے ہیں اور آپ کے پاس کچھ الگ اور یونیک آئیڈیا ہو تو آپ وہ بھی اس میں اپلائی کر سکتے ہیں ڈیکوریشن کرنے کے لئے تو اس طریقے سے وہ کریں گے اور یہاں پہ جو یہ ہیٹ ہے اس میں ہم نے پائی پینز وغیرہ بھی لگائی ہے کیونکہ ہم لوگ کیا ہے آگے لیس نہیں لگا رہے ہیں کیونکہ ہمیں چھوٹا ہیٹ چاہیے تھا اس لئے تو اس لئے آپ ویسے پائی پینز بھی لگا سکتے ہیں لیس لگانے کے بعد ہم لوگ فلاور لگائیں گے فلاور مارکٹ کا ہے ریڈی میٹ فلاور ہے تو اور آپ چاہے تو بنا بھی سکتے ہیں ہم نے پیچھلی ویڈیو اس میں ہمارے فلاور بنانا بھی بتائے ہیں تو آپ وہاں سے فلاور دیکھ کے بھی آپ اپلائے کر سکتے ہیں اس میں فلاور بنا کے بھی لگا سکتے ہیں یہ ریڈی میٹ فلاور ہے جو کہ ہمیں پورائے ڈریس میں سے نکلا تھا تو ہم نے اس کو اس طریقے سے یوز کر لیا اور یہ جو لے سکتے ہیں جو ہم نے لے سکتے ہیں وہ بھی ہمیں پورائے ڈریس کیے تو آپ اس طریقے سے پورانے ویسٹ مٹیریل سے بھی یوز کر سکتے ہیں ان فیکٹ یہ جو پورا ہیٹ بنائے ہوا ہے یہ پورانی چیزوں سے بنایا ہے مطلب پورانی جنس تھی اسی سے ہم نے ہیٹ بنایا ہے اس طریقے سے فلاور ایٹ کریں گے اس میں فلاور سٹیچ کر دیں گے سلائے سے ہاتھ سے تو ہمارا جو ہیٹ ہے وہ ریڈیو جائے گا دیکھئے کتنا بیوٹیفل لگ رہا ہے آپ اسے ویکیشن پر بھی پہن سکتے ہیں ایسے بھی پہن سکتے ہیں کیونکہ گلز کے لئے بہت اچھا لگے گا تو یہ تھی میری چھوٹی سی ویڈیو I hope آپ کو سمجھ میں آیا ہوں کہ کیسے بنائنا ہے اور اگر آپ کو کوئی پروبلم ہے تو آپ کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں and please don't forget like share and subscribe on my channel and thanks for watching bye bye